موسیقی موسیقی پھر خدا کا کلام بیان کرتا ہے موجزات کا وہ سلاب آتا ہے وہ فلد آتا ہے خدا کا کلام کہتا ہے انسان کی ساری بیماریاں ساری وبائیں ساری کمزوریاں اس کے اندر بہ جاتی ہیں اور جب وہ سلیہ پر جان دیتا ہے اور اس کا خون جب بہتا ہے تو ساری انسانیت کی ساری گندگی کو دوڑا لاتا ہے حالیلویہ اور وہ اپنے مانوے والوں کو پوری دنیا کو کہتا ہے تھکے من دو بوجھ کے در پہ لوگو میرے پاس ہو میں تمہیں آرام دوں گا میرے عزیزو آج کہنا چاہتا ہوں آپ پہ آج کی شام یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موجزات کا پیریڈ ختم نہیں ہوا موجزات کا پیریڈ ختم نہیں ہوا بلکہ خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا مدیہ سمسی نے مقدس مرکس کی انجیل میں یہ وائدہ کر کے کہ ایمان تاروک دمیان موجزے ہوگے اس بات کو تک سنبی دی ہے اس بات کو تقویت دی ہے زور بخشا ہے اور وائدہ کیا ہے اس لیے کہ اس نے اپنے شگردوں کو یہ اختیار دیا ہے کہ میں نے تمہیں اختیار بخشا ہے کہ سامپ اور بچھووں کو کچھلو یہ ہے سامپ اور بچھو یہ ہے وہ کیڑے جو خدا کے مقابلے میں کڑا ہونے چاہتے ہیں یہ ہے وہ کیڑے یہ ہے وہ سامپ جو خدا کے مقابلے میں رکاوٹ بننا چاہتے ہیں لیکن یہ جانتے نہیں ہیں کہ انہوں نے پہلے بہت پہلے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی تھی آپ کو پتا کیا ہے اب لیس نے کال ہے ایمیٹیٹر ہے خدا کی لکل کرنے والا ہے خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب بزرگ موسیٰ کو بیچا جاتا ہے فیراؤن کے مقابلے میں جائے کلام لے کے جائے نجات لے کے جائے بہالی لے کے جائے اس کے لوگوں کے لیے خدا کا پاک کلام بیان کرتا ہے اپنی قدرت کے طور پر خدا نے موج ساتھ کی قوت دیتا ہے اور دیکھیں خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے انہیں نشان دیا گیا کہ آپ لاتھی پھینکیں تو خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ ساتھ بن جائے گی تو جادوگروں نے کہا فیراؤن نے کہا یہ گول سی بڑی بات ہے یہ تو میرے جادوگر بھی کر سکتے ہیں میرے نجومی بھی کر سکتے ہیں میرے قصدی بھی کر سکتے ہیں میرے فالگیر بھی کر سکتے ہیں چنانچہ انہوں نے بھی اپنی لاتھی آگے پھیلی انہوں نے بھی اپنی لاتھی آگے پھینکی اور وہ بھی سامپ بن گئی لیکن خدا کی قدرت دیکھیں کہ بزرگ موسیٰ کو جو حزدہ تھا ان سارے سامپوں کو نکل گیا اور اس کا مطلب یہ تھا کہ خدا کی اتھارٹی خدا کا اختیار اس اختیار کے اوپر ہے خدا کا اختیار نکل جاتا ہے ایسے مدروحوں کو خدا کا اختیار نکل جاتا ہے ایسے سامپوں کو اور بچھوں کو خدا کا پاک کلام یہ بیان کرتا ہے جب انہوں موجزات کی تفصیل دیکھتے ہیں تو ہمیں پہل پتا چلتا ہے کہ دس افات کی صورت میں دس موجزات ہوئے لیکن خدا کے کلام کے مطلب خدا کے اختیار نے اتھارٹی نے قدرت نے پہلے تین موجزات میں ہی ان کا طور لگا دی خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ جب پانی کو بہت میں سنی ہم بہت جلد دوا کرنے والے ہیں میں اپنے روح میں فیل کرتا ہوں کہ روح القدس نے زندگیوں کو چھونو شروع کر دیا ہے اس کا کہہ رہا مسا ہمارے درمیان ہے آلیل یا پریس دے لڑ انہیٹنگ آنا شروع ہو گئی ہے تو آنا شروع ہو گئی ہے خدا کا شروع ہو گئی ہے آلیل یا پریس دے لڑ خدا کا شروع ہو گئی ہے خدا میں دنے کام کرنے شروع کر دیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے ولیس مقابلہ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن یہ ہارا ہوا دشمن ہمارا کیا بگاڑے گا خدا کا کلام کہتا ہے جسے صدیب پر ہارایا گیا اور جس کی قبر کھانی ہے جو زندہ ہے واجویس پر کر قادر خدا خدا کا کلام بیان کرتا ہے پہلے موچزے میں دریان نیل کے پانی کو سرخ کیا گیا جادوگروں نے بھی ایسا کرنے کی کوشش کی مہنڈک بنائے گئے پھر ایسا کرنے کی کوشش کی لیکن جب اس قادر مطلق نے یہ دیکھا کہ یہ کڑے کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کے خلاف کھڑا ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یہ جادوگر کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں خدا کا کلام کہتا ہے جب جویں بنانے کی باری آئی جادوگرні بس ہوگی جادوگر اندی بس ہوگی مہنڈک بنا لیے پانی کو خدا کا کلام بیان کرتا ہے حلال کر دیا جویں کیوں نہیں بنا سکے اس لیے کہ قادر نے ثابت کیا کہ جب تم اتنی معمولی سی چیز بھی نہیں بنا سکتے تو میرے خلاف بڑے بڑے کام کرنے کے دعوے کیسے کر سکتے ہو زوردار تعلیہ زندہ یا اللہ خدا کریں اس لیے میرے عزیزوں جب خنامہ یسنسی مردوں میں سے زندہ ہوئے آسمان پر سودھ فرما گئے انہوں نے اپنے شکردوں کو چھوڑا نہیں ہے بلکہ انہیں جاتے ہوئے اختیار دیا ہے میں نے تمہیں اختیار دیا ہے کہ سامپور بچوں کو کچھ لو اور دشمن کی ساری قوت پر غالب آجاؤ دشمن کی ساری قوت پر غالب آجاؤ تمہیں کسی چیز سے کوئی نقصان نہیں ہوگا خدا کا کلام یہ بیان کرتا ہے خدا ہو یسنسی نے مقدس یعنیٰ کے انجیل میں وعدہ کیا خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہاں لکھا ہے چود میں باپ کی بھاروی عیت میں لکھا ہے فرماتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی مجھ پر ایمان رکھتا ہے یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا برکہ ان سے بھی بڑے بڑے کام کرے گا حالیلویہ چلانچہ ہمارے عزیزوں جب دیکھتے ہیں شکردوں نے اپنی خدمت کا آغاز کیا تو کلام یہ بیان کرتا ہے عجیب کام موجزات اور نشانات جو تھے ان کی زندگیوں میں ہوتے تھے لوگوں کی زندگیوں میں ہوتے تھے وہ ان پر ہاتھ رکھتے تھے لوگ اچھے ہو جاتے تھے خدا کا کلام بیان کرتا ہے جلاب پترس جب گلیوں میں سے گزرتے ہیں لوگ اپنے مریضوں کو لاکر ان کی چار پائیوں کو لاکر کھٹونوں کو لاکر راستے میں دونوں طرف رکھتے تھے کہ پترس رسول وہاں سے گزر جائیں ان کا سایہ ہی ان پر پڑ جائے تو وہ اچھے ہو جائیں گے سوہر در تعلیہ زندگی پناہت کیا اس لیے بیرسی دو آج کا کلامر پیغام ہمارے لیے یہ ہے کہ آج بھی ہمارا زندہ نجات دہندہ ہمارے ساتھ ہے اس لیے کہ اس نے اپنے شاکردوں سے یہ وعدہ کیا تھا کہ جو کچھ میرے نام سے زمین پر بند ہوگے وہ بندے گا اور جو کچھ کھلو گے وہ کھلے گا لہذا میرے زیزو اس پاک پر ایمان رکھتے ہوئے جیسے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے پرانے حدر امام موجزات ہوئے خدا کا کلام بیان کرتا ہے جب روح القدس یسو مسیح پر ناظر ہوا شاکردوں کی زندگی میں لوگوں کی زندگی میں آپ کی خدمت میں موجزات ہوئے اور جب خدا میرے سمسی سود فرما گئے روح القدس کو ناظر فرمایا تو خدا کا کلام کہتا ہے شاکردوں کو استعمال کیا اور موجزات ہوئے آج ذرا آپ ٹیلیویزن چینل کو اٹھا کر دیکھیں خدا کا یہ کلام آج بھی اسی طرح سے سچا ہے آج بھی ہزاروں موجزات جو ٹیلیویزن پر اپکوائیوں کی صورت میں سنتے ہیں اور خدا نے اپنے اس خادم کو بھی جگہ بجگہ اپنے فضل سے میرے عزیزو اپنے قدرت سے انہائنٹنگ اور مسا سے لوگوں کی بہارلی کے لیے رہائی کے لیے زور کے لیے اور قوت کے لیے استعمال کیا ہے یقین ہے آج بھی خدا مند ایسا کرے گا اس لیے وقت ہے کہ ہم خدا مند کے حضور اپنے اپنی ساری مناجات کو ساری درخواستوں کو ساری مشکلات کو رکھنا شروع کریں تاکہ خدا مند اپنے روح القدس کی قدرت کے وسیلہ سے زندگیوں کو چھوئے اور آج اس پروگرام کا نام موجزات کی شام رکھا گیا ہے حقیقتاً آپ کی زندگیوں کے لیے موجزات کی شام بن جائے اس لیے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اسی دعوے کی بنا پر اسی وعدے کی بنا پر جو اس انجیل میں کیا گیا کہ میرے نام سے خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ بدروں کو کم دے تو بدروں کو چھوڑ جائیں گی بیماروں پر ہاتھ رکھیں گی تو وہ اچھے ہو جائیں گی اس لیے میرے زیزو نائت اور عقیدت و محبت سے زوردار تالیا خدا کے جلال کے لیے قدرت کے لیے اور آئیے ہم خدامن کے حضور اسی عقیدت و محبت میں خدامن کی پرستش شر میں گیت گائیں گے اور اسی در ہماری ساری ٹیم آپ کے لیے مل کر دعا کریں گے یسی آجائے اور ہم یسی کے ساتھ مل کر خدا کے کلام کے لیے خدا کی خوشکبری کے لیے گیت گائیں گے اور میرے زیزو اپنی آنکھوں کو بند کریں خدا کی حضور خدا کے کلام کے لیے حلیلویہ خدا کے کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں دعا کرنا شروع کریں سارے لوگ بولنا شروع کریں حلیلویہ آئیں سب اپنے سروں کو چکاہیں